اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شامدید دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے شو بیز انڈسٹری کی ان مشہور ادھاکارہوں کے بارے میں جن کی بیٹیاں بھی اب شو بیز انڈسٹری جوائن کر چکی ہیں اور کامیاب ادھاکارہ بن چکی ہیں تو چلیے دوستو بینہ وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فریہا جبی دوستو فریہا جبی بھی پاکستان کی مشہور اور معروف ادھاکارہ ہیں جس نے پاکستان کے بہت سے کامیاب ڈرامے اور فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے سٹیج پر بھی ادھاکاری کی ہے اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑے ہیں اپنی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی شو بیز انڈسٹری میں متعارف کروایا ان کی بیٹی کا نام منحال ہے جو کہ بہت سے ڈراموں میں کام کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی ایک مشہور اور کامیاب ادھاکارہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو یہ بھی بہت ہی سینئر ادھاکارہ ہیں یہ بہت سے ڈراموں میں ماں کے کردار ادھا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کی بیٹی بھی بہت مشہور ادھاکارہ ہے ان کی بیٹی کا نام فاطمہ افندی ہے جو کہ ڈراما انڈسٹری میں زیادہ تر سپورٹیڈ اور مین کردار ادھا کرتی نظر آتی ہیں فاطمہ افندی شو بیز گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے گھرانے سے بہت سے لوگ شو بیز انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور اب انہوں نے بھی شو بیز انڈسٹری جوئن کر لی ہے نمبر تھری بشرا انساری دوستو بشرا انساری بھی پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف ادھاکارہ ہیں دوستو یہ پاکستان کی جانی منی ادھاکارہ ہیں یہ بھی پاکستان شو بز انڈسٹری کی بہت ہی کامیاب ادھاکاروں میں شمار کی جاتی ہے دوستو بشرا انساری کے نام سے ہر کوئی واقف ہے زیادہ تر لوگ بشرا انساری کو ادھاکارہ صحیح سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک ڈراما نگار سنگر اور ٹی وی شو کی بڑی ہوسٹ بھی ہیں ان کی بیٹی میرا انساری ہے وہ بھی ایک ادھاکارہ ہے بہت سے ڈراما میں ادھاکاری کرتی نظر آتی ہیں اور شو بز انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں نمبر فور رخصار حیات دوستو ماضی کی بہت ہی مقبول ادھاکارہ اور بہت سے ڈراما میں ادھاکاری کے جہر دکھانے والی رخصار حیات بھی اپنی بیٹی مہوش حیات کو شو بز انڈسٹری میں لانے کا سبب بنی دوستو رخصار حیات خود بھی ایک کامیاب ادھاکارہ ہے اور ان کی بیٹی مہوش حیات ہیں دوستو ان کی بیٹی مہوش حیات بھی ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت ادھاکارہ ہے جو کہ کڑوڑو دلوں کی دھرکن ہے مہوش حیات نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت بنگلہ دیش میں بھی مشہور اور جانی مانی ادھاکارہ ہیں مہوش حیات بھی اپنی والدہ کی طرح بہت کامیاب ادھاکارہ بن چکی ہیں مہوش حیات کو فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھ جاتا ہے یہ جس بھی پروجیکٹ میں کام کرتی ہیں وہ کامیابی سے ہم کی نار ہو جاتا ہے مہوش حیات ہر دوسرے پروجیکٹ میں نظر آتی ہیں اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گارتی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب مہوش حیات کا شمار پاکستان کی ٹوب کی ایکٹرس میں اور امیر ترین ادھاکارہوں میں ہوتا ہے نمبر فائف سبا فیصل دوستو سبا فیصل بھی پاکستان کی ایک بہت خوبصورت ادھاکارہ ہے دوستو یہ پہلے تھے ایک نیوز اینکر کے طور پر نظر آئیں انہوں نے بہت عرصہ خبریں پڑھیں پھر انہوں نے ڈراموں میں کام کرنے کا سوچا اس لئے انہوں نے خبریں پڑھنے کو چھوڑ دیا اور ادھاکاری کرنا شروع کر دی جو کہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا کیونکہ وہ ڈراموں میں اپنی ادھاکاری سے بہت زیادہ کامیاب ہوئیں یہ بہت سے کامیاب ڈراموں میں ادھاکاری کر چکی ہیں آج اپنی بیٹی سے بھی زیادہ کامیاب ادھاکاری کرتی ہیں ان کی بیٹی کا نام سادیہ فیصل ہے سادیہ فیصل نے اپنے کیریئر کی شروعات مارڈلنگ سے کی سادیہ فیصل نے بھی کئی ڈراموں میں کام کیا لیکن یہ والدہ کی طرح کامیاب نہ ہو سکی لیکن پھر بھی ان کا شمار پاکستان کی اچھی ادھاکاروں میں ہوتا ہے نمبر سکس تاہیرہ واسطی دوستو انہوں نے بھی بہت لمبے عرصے تک شروعات انڈسٹری میں کام کیا انہوں نے بہت سے کامیاب ڈرامیں اور فیلموں میں کام کیا انہوں نے اپنی ادھاکاری سے سب کو بہت زیادہ متاثر کیا ان کے ڈرامیں فیلمیں لوگ اب بھی بہت زیادہ شوک سے دیکھتے ہیں ان کی بیٹی لیلہ واسطی بہت کامیاب ادھاکارہ ہے اور وہ بھی بہت سے ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں نمبر سیون سبا حمید دوستو سبا حمید پاکستان شروعات انڈسٹری کی بہت کامیاب ادھاکارہ ہے ان کی ادھاکاری کو آج تک کوئی مات نہیں دے پایا یہ آج بھی بہت زیادہ مقبول ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یہ اپنی منفرد ادھاکاری سے مشہور ہے ان کی بیٹی مسل شفی کو بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں یہ اکثر تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہیں مسل شفی بہت ہی کامیاب گلوکارہ ہے اور پاکستان کے کوک سٹوڈیو کی جان ہے یہ صرف گلوکارہ ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ کی ایک فلم جو کہ دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی اس میں کام بھی کر چکی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پسند کیا گیا اور یہ فیمس بھی ہو گئی نمبر ایٹ اسما عباس دوستو اسما عباس بشرا انساری کی بہن ہے اور انہوں نے بھی ڈرامو فلموں میں کام کیا اور بہت زیادہ کامیابی سمیٹی اسما عباس آج بھی بہت سے ڈرامو میں کام کرتی نظر آتی ہیں یہ پاکستان شوبیس انڈسٹری کا جانا مانا نام ہے اسما عباس اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کے ڈرامو فلموں میں کام کر چکی ہیں ان کی ادھاکاری کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں ان کی بیٹی زارہ نور عباس بھی بہت ڈرامو میں کام کر چکی ہیں اور آپ سب زارہ نور عباس کو جانتے ہی ہوں گے یہ پہلے پہل اتنی مشہور نہیں تھی لیکن پھر انہوں نے بہت سے کامیاب پروجیکٹ کیے اور بہت مشہور ہوئیں یہ بہت سے ڈرامو میں کام کرتی ہوئیں اب بہت زیادہ نظر بھی آتی ہیں نمبر نائن سیمی رہیل دوستو سیمی رہیل بھی پاکستان کی شوبیس انڈسٹری کی بہت ہی پرانی ادھاکارہ ہیں یہ بہت لمبے عرصے سے شوبیس انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور کامیابی سمیٹ رہی ہیں ابھی ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے پھر بھی یہ دادی یا نانی کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں ان کی ادھاکاری بہت ہی متاثر کن بھی ہے دوستو ان کی بیٹی کا نام مہرین رہیل ہے جو کہ بہت مشہور ادھاکارہ مارڈل اور ڈریکٹر ہے دوستو مہرین رہیل بھی ایک کامیاب ادھاکارہ ہے نمبر ٹین جویریہ عباسی دوستو جویریہ عباسی کا تعلق شوبیس گھرانے سے ہے جو کہ ایک کامیاب ادھاکارہ ہے اور بہت سے ڈراموں میں ادھاکاری کے جوہر بھی دکھا چکی ہیں ان کی بیٹی انزالہ عباسی بھی شوبیس انڈسٹری جوائن کر چکی ہیں اور اپنے ادھاکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں تو دوستو ایک کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کی پسندیدہ ماں بیٹی کی جوڑی کونسی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک لازمی کر دیں کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ